دوستو کیلے کا سیون ہر انسان کرتا ہے اور آپ نے بھی کیلے کا سیون کبھی نہ کبھی ضرور کیا ہوگا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو روجانہ کے کئی کیلے کھا جاتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیلہ کیا آپ کے لیے فائدے مند ہے اور اس کا سیون کب اور کیسے کرنا چاہیے تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدے لے سکیں اگر نہیں تو اس ویڈیو کو بلکل مسمت کرنا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے کیلہ سبھی بیماریوں کا باپ ہے اور جس کیلے کو آپ فروٹ سمجھ کر کھا رہے ہیں دراصل وہ ایک اوشدی ہے جو آپ کے شریر میں کینسر تک کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو ڈائیبیٹیز آپ کی اس سے جڑ سے ختم ہو جاتی ہے بس اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کو کھانے کا صحیح طریقہ پتہ ہو جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو اس لیے ویڈیو کو آنت تک ضرور دیکھیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے جب کبھی بھی کیلہ خریدہ ہوگا آپ نے ہمیشہ پیلا اور پکا ہوا کیلہ خریدہ ہوگا ہارا اور کچھا کیلہ بہت ہی کم لوگ ہے جو خریدتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھا کیلہ ہی ایک اوشدی ہے جو آج کل کی ملنے والی الوپیتھک میڈیسنز کا باپ ہے ان سے کئی گناہ زیادہ سردار ہے دوستو کچھا کیلہ پوٹاسیوم کا خجانہ ہوتا ہے جو ہماری ایمینٹی کو بڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے ہمیں پورا دن ایکٹیو بھی بنائے رکھتا ہے کچھے کیلے میں وائٹیمن بی سکس اور وائٹیمن سی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے جو آپ کی کوشکاؤں کو پوشن دینے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھے کیلے میں سٹارچ پائے جاتا ہے اور یہ انٹی اکسیڈنٹ کا خجانہ بھی ہے جو ہمارے شریر کو روگوں سے دور کر کے شریر کو سوست اور مجبوط بنانے کا کام کرتا ہے اگر کوئی انسان کینسر سے پیڈت ہے اور وہ انسان اگر روزانہ کچھا کیلہ کھا لیتا ہے تو کچھے کیلے کے انہی گنوں کی وجہ سے اس کا کینسر بڑھنا رک جاتا ہے اور ایک ریسرچ میں تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھا کیلہ کھا کر اپنے کینسر تک کو بلکل جڑ سے ٹھیک کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی کچھا کیلہ ڈائیبٹیز کے لیے رام بان ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ ڈائیبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ دوائیاں ہی کھانی پڑیں گی ایسے لوگ اگر کچھا کیلے کا سیون روزانہ کر لیتے ہیں تو دو سے تین دن میں ہی ان کی ڈائیبٹیز بینا دوائیوں کے کنٹرول ہونے لگتی ہے اور کچھ ہی مہینوں کے نیرنتر استعمال سے آپ کی ڈائیبٹیز کی سمجھے سے جڑ سے ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ بات آپ کو کوئی ڈوکٹر نہیں بتائے گا کیونکہ اس میں اس کا خود نقصان ہے کیونکہ اگر کوئی بھی آپ کو یہ بات بتا دیتا ہے تو آپ مہنگی مہنگی دوائیاں کیوں کھری دیں گے اور اگر ایسا ہوا تو ڈوکٹر کا گھر کیسے چلے گا بڑی بڑی کمپنیاں جو کینسر ڈائیبٹیز اور ترہ ترہ کی جان لیوہ بیماریوں کی دوائی بناتی ہیں وہ تو سڑکوں پر آ جائیں گی ان کا تو سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اس لئے آپ لوگوں سے یہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈائیبٹیز اور نہ جانے کتنی ایسے بیماریاں ہیں جو لوگوں دوارہ بنائی گئی ہیں تاکہ بعد میں ان بیماریوں کی دوائی بیچ کر پیسہ کمائی جا سکے جی ہاں اس کے لئے ایک ادھارن کو سمجھنا ضروری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر میں وائرس آ جاتے ہیں جن کو ہٹانے کے لئے آپ کو انٹی وائرس خریدنا پڑتا ہے اور یہ وائرس بناتی بھی وہی کمپنیز ہیں جو انٹی وائرس کو بناتی ہیں تاکہ انٹی وائرس بیچ کر وہ بعد میں پیسہ کما سکیں ٹھیک اسی پرکار بڑی ساجس کے تحت آج لوگوں کو بیمار بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لئے مہنگی سے مہنگی دوائیاں خریدیں اور مہنگی سے مہنگے علاج کروائیں لوگوں کو بیمار بنانے کے لئے مارکٹ میں ایسے ایسے پروڈکٹ بیچے جا رہے ہیں جو لوگوں کو جان لیوا بیماری دیتے ہیں اور پھر شروع ہوتا ہے پیسہ کمانے کا اصلی دھندہ ایکزامپل ہم ڈائیبیٹیز کا ہی لے لیتے ہیں یہ ہوتی ہے شوگر سے یعنی چینی سے یہ دونوں ہی ہمارے دیش کے نہیں ہیں پہلے تو مارکٹ میں چینی آئی اس کے بعد آیا ڈائیبیٹیز اور اس کے بعد آئی اس کو کنٹرول کرنے کی دوائی اور اتنا ہی نہیں لوگوں کو اتنا ڈرائیا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ دوائیاں نہیں لوگے اگر آپ ایلوپیتھک میڈیسن نہیں لوگے تو آپ کی اس سے موت بھی ہو جائے گی اور آپ کی ڈائیبیٹیز کنٹرول میں نہیں رہے گی ہمارے دیش میں جب سے ایلوپیتھک میڈیسن آئی ہے تب ہی سے ہر سال نئی بیماریاں بھی سامنے آ رہی ہیں اور یہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے ایسے ہی لوگوں کو پاگل بنا کر پیسہ کمائی جا رہا ہے اور آئیر وید جو بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا آپ جو ایلوپیتھک میڈیسن لیتے ہیں نا اس کا اتنا سائیڈ ایفیکٹ ہے جتنا آپ کا اس روک کا نہیں ہے یعنی آپ ایک طرح کا وہ پروڈکٹ ہی کھا رہے ہیں جو آج آپ لوگیں ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ دنوں بعد کچھ مہینوں بعد وہ پروڈکٹ آپ کے شریری کے اندر جا کر ایک نئی بیماری کو جنم دے گا اور وہ پھر لوگ آپ سے پیسہ کمائیں گے ایلوپیتھک کا صدھانت ہی یہی ہے جس دیش میں ایلوپیتھک میڈیسن گئی اس کا اس نے بیڑا گرک کر دیا وہاں کے لوگ جب سے ایلوپیتھک ان کے دیش میں آئی کسی بھی دیش کا ایگزامپل لے لیجئے وہاں ہجاروں بیماریاں پیدا ہونے لگی اور بھارت کا ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم آج 80% ایسے لوگ ہیں جو روجانہ دوائی کھا رہے ہیں اور 2030 تک یہ سنکھیا بڑھ کر 90% ہو جائے گی یعنی دوائی جو آج سے 100 سال پہلے لوگ کھاتے ہی نہیں تھے آج اتنی بیماریاں پیدا کر دی انہوں نے کہ 90% لوگ 2030 تک دوائیاں کھانے لگیں گے اور وہ لوگ ایسا پرچار کرتے ہیں کہ آئر وید سے علاج ہی نہیں ہو سکتا ان کو کوئی پوچھنے والا ہو کہ ایلوپیتھک دوائیاں تو جیادہ سے جیادہ 100 سال پہلے آئی ہیں اس سے پہلے ہزاروں سالوں سے بیماریوں کا علاج کس طریقے سے ہوتا تھا کہ تب آئر وید کام کرتا تھا اب نہیں کرتا آج بھی آئر وید کام کرتا ہے صرف آپ کو بھرمیت کیا جا رہا ہے تاکہ آپ ان کی مہنگی دوائیاں کھرے دے اور بیمار پڑے اور آپ اپنی محنت کا پیسہ ان کی جیب میں ڈالتے رہیں خیر چھوڑیے جو ہو رہا ہے میں اکیلہ تو اس کو بدل نہیں پاؤں گا لیکن میں آپ لوگوں کو جاگ روک جرور کر سکتا ہوں جو میرے کو نولیج ہے میں آپ لوگوں تک وہ شیئر کر سکتا ہوں اب آپ لوگوں کے جمعواری بنتی ہے اس ویڈیو کو جادہ سے جیادہ شیئر کرنا تاکہ سبھی لوگوں کو اس کا پتا چلے اس ساجس کے بارے میں سبھی کو جاننا بہت ضروری ہے اگر ایک سوست جندگی جینی ہے تو اگر اپنے دیش کو بچانا ہے تو اپنے پیسے کو بچانا ہے اپنے پریوار کو بچانا ہے اس کے لیے آپ کو جاگ رکھ ہونا بہت ضروری ہے تو آپ سبھی کی جمع داری بنتی ہے اس ویڈیو کو جادہ سے جیادہ شیئر کرنے کی وٹس ایپ فیس بک پر فیملی فرینڈز کے ساتھ ہر جگہ شیئر کر دیں تو چلیے اب جانتے ہیں کچھے کیلے کے اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں موٹاپا کم کریں دوستو جو لوگ اپنے موٹاپے سے پریشان ہیں اور ترہترہ کی ڈائیٹ اور ایکسرسائز کر کے بھنگو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کیلہ اس میں چمتکار دکھا سکتا ہے اگر آپ کچھا کیلہ کسی موٹاپے سے گرسیت ویکتی کو صبح خالی پیٹ روزانہ گرم پانی کے ساتھ کھلا دیں تو ایسا کرنے سے ماتر ایک ہفتے میں چار سے پانچ کلو سکتی کا وزن کم ہو جائے گا یہ ایک چمتکاری طریقے سے کام کرتا ہے اگر آپ بھی موٹے ہیں تو اس کا استعمال کر کے ضرور دیکھیں جوڑوں کے درد میں رامبان دوستو جو لوگ جوڑوں میں درد گھٹنوں میں درد کمر میں درد اور شریع کے کہیں بھی ہڈیوں میں درد رہتا ہے اگر ایسے لوگ کچھا کیلہ روزانہ کھا لیتے ہیں تو ان کی سبھی سمسیہیں دور ہو جائیں گی جوڑوں کے اندر گریز بننے لگے گا جوڑوں کے درد ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے بیگ گھٹیا کی سمسیہ جو ان کو رہتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھا کیلہ دوائی کے لیے بہت فائدے مند رہتا ہے اگر کوئی وقت دو سے تین دن تک اس کا استعمال کر لیتا ہے تو اس کو اس سے ریزلٹ ملنے لگتے ہیں اس کی ڈائیبیٹیز بینہ دوائیوں کے کنٹرول ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی وقتی کچھ مہینوں تو کا لگاتار اس کا استعمال کر لیتا ہے تو نہ تو اس کو کبھی ڈائیبیٹیز کی دوائی کھانے کی ضرورت پڑے گی اور کئی کیسوں میں آسا دیکھا گیا ہے کہ کچھا کیلہ روزانہ سات سے آٹھ مہینے کھانے سے ڈائیبیٹیز کی جو سمسیہ ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کو ڈرائیا ہوا ہے کہ ڈائیبیٹیز ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی آپ ایک بار اس کا استعمال کر کے ضرور دیکھیں شریر کی ایمیونیٹی کو بڑھائیں دوستو ایمیونیٹی یعنی ہمارے شریر کی روک پرترودک شمتہ جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی کرونا وائرس چلا ہوا ہے ایسے میں شریر کی ایمیونیٹی کو بڑھانا بہت ضروری مانا جا رہا ہے لیکن میں کہوں گا کہ شریر کی ایمیونیٹی تو جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے مرنے تک شریر کی ایمیونیٹی بڑھائے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ صرف ایک کرونا وائرس ہی نہیں ہے ایسے ہزاروں لاکھوں طرح کے وائرسز ہیں جو ہمارے شریر میں حملہ کرتے ہیں روزانہ کرتے ہیں آپ کچھ بھی چیز کھاتے ہو اس سے آپ کے شریر میں ترہ ترہ کے وائرل انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لیکن ہماری ایمیونیٹی سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے آپ کو بیمار نہیں ہونے دیتا لیکن جن لوگوں کی ایمیونیٹی کمجور ہے ایسے لوگوں کی کچھا کے لئے بہت مدد کر سکتا ہے اگر وہ لوگ کچھے کے لئے کا سیون کرتے ہیں تو ان لوگوں کی ایمیونیٹی اس سے بڑھنے لگتی ہے اور وہ لوگ روگوں سے بچے رہ سکتے ہیں دوستو آپ کیا کھا رہے ہو یہ میٹر نہیں کرتا میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ جو کھا رہے ہو کیا وہ شریر میں اچھے سے حجم ہو رہا ہے یعنی کیا وہ ڈائیجیسٹ اچھے سے ہو پا رہا ہے کیونکہ اگر کوئی چیز آپ کھاتے ہو وہ ڈائیجیسٹ ہوگی تب ہی اس کا فائدہ ملے گا اگر وہ ڈائیجیسٹ نہیں ہوئی آپ کا پاتچن تن تر اس کو ٹھیک سے ڈائیجیسٹ نہیں کر پایا یعنی اس کو اچھے سے پچان نہیں پایا تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اگر آپ کو بھی ڈائیجیسٹ سے ریلیٹڈ کوئی سمسیا ہے تو کچھا کیلہ آپ کی اس میں بہت مدد کر سکتا ہے ڈائیجیسٹ کو بڑھانے کے لیے آپ کچھے کیلے کو گرم پانی کے ساتھ خالی پیٹ سیون کریں ایسا کرنے سے آپ کی ڈائیجیسٹ کی جو پروبلم ہے اس میں پہلے دن سے ہی آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے آنکھوں کی روشنی کو بڑھائیں دوستو اگر آپ کی آنکھوں پر چسمیں لگے ہیں آپ اپنے چسمیں کو ہٹانا چاہتے ہیں یا آپ کی آنکھوں کی روشنی کمجور ہو چکی ہے تو آپ کچھا کیلہ شہد کے ساتھ سے ایون کریں آپ ایک کچھا کیلہ رو جانا شہد لگا لگا کر کھائیں ایسا کرنے سے ایک ہفتے میں ہی آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی اور آپ کی آنکھوں کے اوپر چاہے تین نمبر کا چسمہ ہو چاہے دو کا ڈھائی کا کوئی بھی ہو ایک مہینے میں وہ ٹھیک ہو جائے گا ریزلٹ ایک ہفتے سے آپ کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے دماغ کو تیج کھریں دوستو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں دماغی سمسییں ہوتی ہیں جن کی یاد داست کمجور ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے کوئی دماغی سمسیہ ہے اس میں بھی کچھا کیلہ بہت فائدے مند رہتا ہے یہ ہمارے دماغ کو شکتی دیتا ہے یاد داست بڑھانے کے لیے ہمارے دماغ کو تیج کرتا ہے اور دماغ سے ریلیٹڈ یعنی مائنڈ پروبلم جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں یہ بہت فائدے مند ہے کینسر کو کنٹرول کریں دوستو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھا کیلہ کھا کر آپ کینسر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں نے کینسر کو بلکل جڑ سے ختم کر لیا کچھا کیلہ کھا کر لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بیماری سے گرسیت ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ بیماری ہوتی ہے اس میں آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی ایسے لوگوں کو اگر کچھا کیلہ رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ کھلا دیا جائے تو اس کو اچھے سے نیند آنے لگتی ہے اور اس کے ان سو منیا کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سکن کو جوان بنائے رکھے یعنی اگر آپ کے چہرے پر سمیہ سے پہلے بڑاپا آ گیا ہے رنگتل سے آپ کے چہرے پر پڑھنے لگے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھا کیلہ کھانا بہت فائدے مند رہتا ہے بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہے دوستو اگر آپ کو بالوں کی کوئی بھی سمجھ سے ہے بال ٹوٹتے جھڑتے ہیں کمجور بال ہیں تو کیلہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے آپ کچھے کیلے کا ماسک بنا کر اپنے بالوں کے اوپر لگائیں اور کچھے کیلے کو کنجوم بھی کریں یعنی کچھے کیلے کو کھائیں اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو بالوں کی کوئی بھی سمجھ سے ہو ایک سبتہ ہمیں جڑ سے ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ تھے کچھے کیلے کھانے سے ہونے والے فائدے آپ تو آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ کچھا کیل آپ کے لیے کتنا فائدے مند ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں گے اپنے ہر دوست کے ساتھ اپنے ہر پریبار والے کے ساتھ تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اس کو کس طرح سے گمراہ کر کے انس کے پیسوں کو لوٹا جا رہا ہے ان کو ڈرا کر بیماریوں کے نام پر تو میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تو آج کے لیے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر